بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین باہر نکل آتے ہیں آج میں بات کروں گا ایک ایسی ہاؤزنگ سوسائٹی جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ائرپورٹ سے چھے کلومیٹر کی دوری پر ہے تھلیاں انٹرچینج سے دو کلومیٹر کی دوری پر ہے کیونکہ بہار کا موسم تھا تو میں نے سوچا کہ بہار میں جو لوگ غریبوں کی نیندے حرام کر رہے ہیں تو ان کے خلاف تھوڑی سی آواز بلند کی جائے آج میں بات کروں گا گلشنے بہار ہاؤزنگ سوسائٹی جو تھلیاں انٹرچینج کے پاس ہے گلشنے بہار ہاؤزنگ سوسائٹی کے جو مالک ہے آصف تنولی ان کا ماضی میں کل کے پروگرام میں بتاؤں گا کہ یہ جب اسلامباد میں آئے تھے تو یہ کہاں پہ کس کی ملازمت کرتے تھے اور آج یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میرے پاس ہاؤزنگ سوسائٹی کے لیے لینڈ ہے آصف تنولی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ دوزار دس میں جب انہوں نے پروجیکٹ شروع کیا تو دوزار بائیس ہے آج دوزار تیس ہے ابھی تک کوئی ایک غریب بھی وہاں پہ گھر نہیں بنا سکا آصف تنولی دعویٰ کرتے ہیں انہوں نے اب جو مارکٹنگ کمپنی ساتھ رکھی ہوئی ہے پرائم مارکٹنگ اس کے مالک ہے اخلاق شاہ یہ اب دونوں لوگ پاکستانی عوام کو اس طرح کا چونہ لگا رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ لوگ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں اور جو اورسیز پاکستانی ہوتے ہیں ان کو اٹریکٹ کرتے ہیں کہ ان کی جو ہاؤزنگ سوسائٹی ہے وہ ٹھلیا انٹرچینج سے دو کلومیٹر کی دوری پر ہے وہ نیو اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ سے چھ کلومیٹر کی دوری پر ہے پھر اس کے بعد یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لوگ جو پلاٹ دے رہے ہیں وہ صرف پندرہ ہزار مہانہ ایک ساتھ پر دے رہے ہیں لیکن ناظرین آپ کو ایک بات یہ بتا دوں کہ یہ دوزار سولہ میں گلشنے بہار ہاؤزنگ سوسائٹی لانچ ہوئی تھی آصف تنولی کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ دوزار دس میں اس سیکٹر میں یعنی کہ گلشنے بہار ہاؤزنگ سوسائٹی کا قیام انہوں نے عمل بلایا تھا میرا یہ دعویٰ ہے کہ آج تک کسی ایک شخص کو پلاٹ نہیں ملا کیونکہ آصف تنولی اور ان کی جو پرائم مارکیٹنگ ہیں وہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ فائل نہیں ہم پلاٹ دیتے ہیں ہم ریجسٹری نہیں ہم قبضہ دیتے ہیں تائر نسیر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ پلاٹ نہیں وہ فائل دیتے ہیں اگر وہ جو فائل آپ کو دی جاتی ہے آپ دو تین ماہ انسٹالمنٹ ان کو پیرا کرے تو وہ پلاٹ کینسل کر دیتے ہیں آصف تنولی اور پرائم مارکیٹنگ کے جو مالک اخلاقشاہ ان کے پاس نہ تو اس ہاؤزنگ سوسائٹی کا این او سی ہے نہ ہی ان کے پاس کوئی لی آؤٹ پلین اپروو ہے یہ ٹوٹلی ان کے پاس جو میرے ذرائع نے ہمیں تصدیق کیا ہے میں نے سوالے سے رالپینڈی ڈیولمنٹ آثارٹی حکام سے رابطہ کیا تو انہیں نے کہا جی گلشنے بہار یہ کون سی سوسائٹی ہے انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے جس سوسائٹی کا چیک کرنا ہو کہ ان کے پاس نو سی ہے یا نہیں آپ آر ڈی اے کی ویب سیٹ پر جائیں گلشنے بہار ہاؤزنگ سوسائٹی خیر قانونی ہے میری وہاں پہ ڈیریکٹر لینڈ سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی آپ دیکھیں گے یہ نیکسٹ ویک اگلے ہفتے ہم گلشنے بہار ہاؤزنگ پروجیکٹ کے جو مالک ہیں جو ان کی مارکیٹنگ کمپنی کے ہیڈ ہیں ان کے خلاف ہم مقدمہ بھی درج کروانے جا رہے ہیں کل کے پروگرام میں آپ کو گلشنے بہار کے متعلق کچھ اور چیزیں بتاؤں گا کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ مادرن اور اکنومیکل منصوبہ ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آصف تنولی اور اخلاق شاہ دونوں ہاتھوں سے پاکستانی عوام اور اورسس پاکستانیوں کو لوڈ رہے ہیں ان کے پاس اتنی لینڈ نہیں جتنی فائلیں فروخت کر چکے ہیں نہ تو ان کے پاس نو سی ہے پھر آصف تنولی نے دو اور مارکیٹنگ والے ہیں ان سے جو سکیم کیا ایک اور ہاؤزنگ سوسائٹی والے ہیں ان سے جو سکیم کیا اس حوالے سے ہم کل کے پروگرام میں آپ کو مزید کچھ چیزیں بتائیں گے اگر یہ جو آصف تنولی صاحب ہیں ان سے میں نے موقف کے لیے فون کیا لیکن ان کا نمبر نوڈ رسپوننگ پہ جا رہا تھا اگر یہ اپنا موقف دیں گے تو ہم اس کو بھی اپنے پروگرام میں چلائیں گے کہ یہ اپنے دفاع میں کیا کہتے ہیں لیکن ہم لوگ ایک بات آپ کو بتا دیں کہ میں نے جو اس کے اوپر ورک آٹ کی ہے اب آصف تنولی ایک اور نام سے ایک بڑا فراد کرنے جا رہے ہیں دوزار سولہ سے تیل ٹو ڈیٹ جن لوگوں کے ساتھ سکیم ہو چکا جن لوگوں نے اپنی انسٹالمنٹ پے کی ڈاؤن پیمنٹ پے کی رہی ان کو ابھی تک پلات نہیں ملا صرف فائلیں تھما دی گئی ہیں اب فائلیں تو کوئی بھی بنا سکتا ہے فائلیں تو آپ دیکھ لیں کہ روڈن انکلیو کی بھی فیک فائلیں گھوم رہی ہیں اس طرح اور کئی ہاؤزنگ سوائٹیز ہیں لیکن رولپنڈی ڈیوئرنمنٹ آتارٹی دیکھتے ہیں اگلے ہفتے گلشن بہار کے خلاف مقدمہ درج کرواتی ہے اگر آصف تنولی اپنا موقف دیں گے آصف شاہ جو پرائم مارکٹنگ کے ہیڈ ہے وہ اپنا موقف دیں گے تو ہم اس کو بھی چلائیں گے اگلے پروگرام تک لئے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ